اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ حیدرباد اسلام علیکم آدھا آپ میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ کے وزرعالہ کیسی آر نے کیا چرنجیوی کو فون کوویڈ سے متاثرہ چرنجیوی کے صحت کے بارے میں کیا دریافت جلد صحت یاوی کی لے کیا نیک تبنناوں کا اظہار نامپلی رکنے سمیلی جعفر حسین میراج نے تقسیم کیے شادیوں بارک کے چیکس داروسلام میں تین کروڑ 38 لاکھ 49 ہزار 208 روپے پر مشتمل 338 چیکس کیے درخواست گزاروں کے حوالے ڈی ایس آرٹیسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے کیا زہر آباد کا دورہ زہر آباد برس دیپو میں دکانداروں اور مسافروں سے کی بات آرٹیسی خدمات کی بہتری کے لیے حاصل کی رائے بڑا پہاڑ دڑگا کے ٹینڈر کے ایلوٹمنٹ پر اٹھے سوال ایبیٹس پولیس سے ورک بوٹ کے خلاف شکایت تجمل نامی امیدوار نے ورک بوٹ سے کیا انصاف کا مطالبہ کورونا پوزیٹف حاملہ خاتون کی نارمل ڈیلیوری سلنگانہ کے وزیر کے ایٹی آر نے سلسلہ کے یلہ ریڈی پیٹ پرائیمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹرز کو دی مبارک بات بولی ووڈ کے مشہور بیلن اجید کی آج سو سالہ یوم پیدائش افراد خاندان اور فینس نے خبر کی زیارت کرتے ہوئے پیش کی آخراج سال بھر جاری رہیں گی ست سالہ سالگیرہ تخاری اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے وزیر ایلا کے چند شکر راؤ نے سابق مرکزی وزیر وہ تلگو فلموں کے مشہور اداکار چرنجیوی کو فور کیا جو کوویڈ نائنٹین سے پوزیٹف پائے گئے ہیں وزیر اعلیٰ نے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس وائرس سے تیزی کے ساتھ صحت یاب ہونے کے لئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا واضح ہو کہ چرنجیوی نے گزشتہ روز ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کرونا سے پوزیٹف پائے گئے ہیں تلنگانہ کی حکمرہ جمعہ ٹی آر ایس کے ایم ایل سی کے قویتہ سے آج روکنے سیملی جیوان ریڈی نے ملاقات کی ایم ایل اے اور پی اے سی صدر نشین جیوان ریڈی نے اس دوران بزرعالہ وہ ٹی آر ایس سرورا کے چند شکر راؤ کی جانب سے ان کو گزشتہ روز حلقہ نظام بات ٹی آر ایس صدر مخرر کرنے پر شکریہ ادا کیا اس موقع پر قویتہ نے انہیں مبارک بات پیش کی نام پلی رکنے سیملی جعفر حسین مراج نیاز صدر مجلس اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلس کے صدر دفتر دارو سلام میں ریاستی حکومت کی جانب سے غریب لڑکیوں کی شادیوں میں والدین کو آسانی کیلئے چلائی جا رہی شادیوں پر ایک سکیم کے 338 منظورہ چیکس درخواست گزاروں میں تقسیم کی اس دوران انہوں نے جملہ 3 کروڑ 38,49,208 روپے پر مشتمل چیکس کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز متعلق حتیدار اور استفادہ کنندگان موجود تھے نام پلی رکنے سمبڑی کانسٹنسی شادی مبارک سکیم کے حاصل نگر مندل سے غریب لملہ 338 چیکس عمل میں آیا ہے دارو سلام کے اندر جس کی لاغت ہو رہی ہے 3 کروڑ 38,49,208 روپے اس کے علاوہ دو ایسے چیک آئے ہیں جس میں حکومت کی طرف سے ایک نئی پالیسی یہ آئی ہے کہ اگر ایسی لڑکی جو ہینڈی کیاپ ہے معذور ہے اس کی اگر شادی ہوگی تو حکومت ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو پینٹالیس روپے دیں گی وہ بھی دو چک آئے ہیں ان کا سردرم سرٹیفیکٹ چیک کر کے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی چک حوالے کیا جائے گا آج دارو سلام کے اندر یہ منخط کیا گیا تھا چک ڈسٹروبیشن کا کام جس میں نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے تمام نمائندہ کارپیٹر کارپیٹر کو آپشن ممبر سابقہ نمائندہ کارپیٹر تمام کے تمام موجود تھے الحمدللہ نخیب ملت بیریسٹر اسد الدین ہویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین ہویسی صاحب کے خیادت کے اندر جتنے بھی حکومت سے اسکیم آتے ہیں جو اسکیم بہتر ہوتی ہے ہم اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا لوگوں کو استعمال فائدہ ہو اس کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہے یہ شادی مبارک اسکیم مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر حکومت تیلنگارہ نے آج یہ اسکیم کا جو آغاز کیا ہے پچھلے سات سال سے وہ اسکیم میں آج ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے دیے جا رہے ہیں تو میں عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے اگر فرض کرئے یہ اسکیم آپ کے لئے رکھی گئی ہے بیچ میں اگر کوئی ایجنٹ کوئی بھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو ایک روپیہ دینے کے آپ ضرورت نہیں ہے آپ منڈل آفیس رجوع ہوئے یا ہمارے پارٹی کے کارپیٹرز یا مجھ سے یا جو بھی ذمہ دار ہے آپ ان سے رجوع ہوئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر کے یہ اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے کریں گے اور جتنے لوگوں کا ابھی چیکس آنا باقی ہے ان لوگوں کا بھی انشاءاللہ چیکس بن رہے ہیں بہت جلد وہ بھی ڈسٹوپیشن کیا جائے گا کلیانہ لکشمی کے بھی ڈسٹوپیشن کیا جائیں گے اور منڈل نامپلی کے بھی چک بہت جلد ڈسٹوپیشن کیا جائیں گے بہت بہت شکریہ شہر ایدرباد کے نامپلی حلقے سے مجلسی رکنی اسمبلی جعفر حسین میراج نے آسدر مجلس اسدودین ویسی کی ہدایت پر ملے پلی بلدی ڈیویشن میں دو وی ڈی سی سی روڈز کے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لائیا مدانے کے مسکین شاہ باغ سے فلخانہ کی سڑک 49 لاکھ روپے جبکہ گاندی کا پتلا روڈ 45 لاکھ روپے کے سرفے سے بچھائی جا رہی ہے تعمیری کاموں کے آغاز کے موقع پر رکنی اسمبلی جعفر حسین میراج کے ہمراہ ملے پلی نمائندہ کورپریٹر زفر خان آسف نگر نمائندہ کورپریٹر خواجہ مہین الدین مقامی مجلسی خائدین و کارکنان اور مطالقہ عدددار وہ عملہ موجود تھا آج نامپلی اسمبلی کانسٹنسی ملہ پلی ڈیویشن کے اندر دو وی ڈی سی سی روڈ کا کام شروع ہوا ہے مسکین شاہ باغ میں اور ایک گانڈی کے پتے کی جو روڈ جاری یہ دونوں روڈوں کا کام شروع ہوا ہے ایک روڈ جو مسکین شاہ باغ سے فلخانے کی روڈ ہے یہ وانچاس لاک روڈے کی روڈ ہے اور وہ جو بازو گانڈی کے پتے کی وہ پہنٹالیس لاک روڈے ہے ایسا اگر دونوں ملاتے ہیں تو خریب چورین لاک روڈے کے دونوں روڈوں کا کام ہے الحمدللہ یہ کام کا آغاز ہو جا بہت جلدی یہ روڈ مکمل ہو جائیں گے تکنین آج یہ کارٹنگ ہوئی ہے یہ رات کو یہ اکھائے جائے گا اور اس کے بعد میں جل سے جل انٹر ڈال دے گا اور یہ ویڈیو سی سی روڈ ہے انشاءاللہ شاہاللہ کیونکہ فوئٹ کے نامز کی طرف سے کوئی بڑا پورگرام نہیں رکھا گیا ہے صرف اور صرف نقیب ملت بیریسٹر رسول ربی نویسی صاحب کا یہ سوچ ہے کہ جو جو کام سینکشن ہوئے اس کو پہلے جل سے جل اس کو چالو کرا دیجئے انشاءاللہ بہت جلدی نقیب ملت بیریسٹر رسول ربی نویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر ربی نویسی صاحب تمام نام پلی کانسٹنسی کے جتنے بھی ورک سٹیزی سے چل رہے ہیں ان سب کا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت جلدی رکھینے والے ہیں میرے ساتھ میں یہاں کے نمائندہ کارپیٹر جناب زفر خان صاحب موجود ہے ان کے ساتھ ساتھ تمام ملہ پلی ڈیویجن کے صدر محتمدین ایکٹیو ورکر بزرگ سینئر لوگ تمام کے تعلام موجود ہے الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام میں ہیں سب سے زیادہ آگے ہیں اور ہلکے نام پلی اسمبلی کانسٹنسی الحمدللہ سوہ کروڑا روپے کے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ کام بہت تیزی سے چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ آدل آباد اگنے سمبلی جوگر امنہ کو ٹی آر ایس پارٹی آدل آباد زلہ صدر منتقب کی جانے پر پارٹی خائدین و کارکنان کی جانب سے مبارک بادی پیش کرنے کا سلسلہ چاری ہے آزلہ پریشت چیرمن جناردھن راتھول منسپل وائس چیرمن صحیح رمضانی پارٹی سینئر خائد محمد اتھرولا الہاج محمد یونوس اکبانی ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد اشرف علی کوپشن ممبر محمد احجاز سابق کوپشن ممبر محمد عزیز کے علاوہ کاؤنسلرز وارڈ صدور اور اطراف منڈل جات کے کارکنان نے رکنے سمبلی کی رہائش کا پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارک باد دی ٹی ایس آر ٹی سی کی خدمات کے میار کو پہتر بنانے اور مسافروں سے ذاتی رائے حاصل کرنے کی جستجو میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے مینجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے آج جمعہ رات کو زہیر آباد کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے زہیر آباد بس ڈیپو کا تفصیلی جائزہ لیا ڈیپو میں موجود تمام دکانداروں کو آگاہ کیا کہ وہ ایم آر پی سے زائد رخم نہ لیں وہیں وی سی سجنار نے بس کے اندر جا کر مسافروں سے بھی پوچھ گچھ کرتے ہوئے خدمات کی بہتری کے لیے ان کی رائے حاصل کی اس موقع پر زہیر آباد ڈیپو مینجر رمیش زہیر آباد ڈی ایس پی شنکر راجو اور بس ڈیپو کا حملہ موجود تھا زہیر آباد ڈیپو کا حملہ موجود چالا ایمپورٹنٹو ایندو کنٹے وکک وائپو کرناٹک اینکوٹ وائپو مہاراشٹرا ہوں دی اکنینچ کڑا مناکو پر زہ لندگو کڑا باغ پروچھا ہیستن نارو کارپروڈیشن پولیس تے جاہر آباد پرفارمنس چالا باغ داداپو پدشاتم اوار کڑا یککوہ ہوں دی اکڑا پر زہ لندگو کڑا باغ پروچھا ہیستن نارو پر زہ لندگو کڑا یا جمانے ترمینچ چی پیر پیر که دنیوات ملتون نارو اینکو کارونا ورلہ کونت این نیلہ منا آدھایاں کڑا تگی پوڑم جریندی پر زہ لندگو کڑا آمینستون نارو منا ڈرائیورسو کنٹیکٹرسو آندگو کڑا ڈبل ویکشن ایٹیڈڈو بس کڑا سینٹاز چیڑم جرونتون دی کلین نیس مینٹین چیڑم جرونتون دی باؤتی که دورم پاٹیسطو ناو پر زہ لندگو کڑا ایٹووانٹی اپوال لے کونٹا مہا وک بس لوں پرین چالان چپی نینو مری مری کورتو نانو عدی ویدنگو کڑا اکڑکڑ کڑا کونٹی ریکوешٹ آوڑم جرونتون دی دانبட்டு کڑا اکڑا وک وک கرافیك 애널ेस چیسی اکڑا ینتانت ریککوارمنٹان چوزی کونٹی بسز کڑا پینچڈرام جرونتون دی عدی ویدنگو کونٹی सٹ alkalز کڑا اسپکچین جرونتون دی مانچ پر فارمانس اسطنا منا جائراباد بیپو مینجر رمیش کی مانچ پر فارمانس اسطنا منا جائراباد بیپو مینجر رمیش کی اندرمہ نگر رسول پورا کا دورہ کرتے ہوئے مخامی عوام سے ملاقات کی ان کو درپیش مسائل دریافت کی انہوں نے کہا کہ علاقہی مسائل کو وہ سی ایو کے نوٹس میں لاتے ہوئے مسائل کی اکسوئی کے اخدامات کو یقین مرائیں گے اس موقع پر اشوک گوڑ راجو شانتمہ لکشمی رجیتہ سنیتہ ملمہ اور دیگر موجود تھے حاضر لبا ٹیکسی اونرس اسوسیشن کے جنرل سیکریٹری عمران عزیز نے اسوسیشن کی ٹیم کے ہمراہ مخامی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر پر پہنچ کر کم قرائوں میں مسافروں کو خدمات فرہام کرنے والی سفید پلیٹ والی گاڑیوں اور ان کے مالکین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اس زوران انہوں نے اپنی گاڑیاں اعتجاجن دفتر میں پاک کر دی اور چابیاں اے او جیونت راتھوڑ کے حوالے کر دی اس موقع پر انہوں نے ایک تحریری درخواست بھی ان کے حوالے کی اس موقع پر اسوسیشن کے جنرل سیکریٹری عمران عزیز لیڈران موہن اجیو وسیم اور دیگر موجود تھے یہ آٹی آف اس کو آج آنا ہوا اس سے پہلے دو ہزار پندرہ سے آ رہے ہیں یہاں پہ پانچ سال سے یہی چل رہا ہے یہاں پہ یہ لوگ ہے سو ایم بی آئی سٹاف نہیں ہے بول رہے ہیں اے او صاحب ہے پھر ہے سو کمیشنر صاحب کو بھی کمٹرین دیئے اس سے پہلے دو مہینے پہلے بھی گاڑیاں لاکے یہاں پہ ہے سو لگا دیئے تھے تو وہ لوگ بولے تھے ایم بی آئی ساپ ہے سو پرامیس کرے کہ نے نے میں سو سپیشل ڈرائیو چلا تا ہوں اور ہے سو پورے گاڑیاں کو ہے سو فائن لکھاتے بول کے بولے وہ ویسے ہی ہو رہا ہے اور چلا رہے ابھی بھی وائٹ پلیٹ چلا رہے ہمارے کوئی ٹیکس بننے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں بہت پریشانی میں ہے ٹیکسی پلیٹ عدلہ باد میں تقریباً تیس پائن تیس گاڑیاں ہیں پانچ گاڑیاں ہیں سو وائٹ پلیٹ چل رہے ہیں بہت دکت ہو رہی ہے اس وجہ سے ابھی ایم بی آئی ساپ نہیں ہے بول کے بتا رہے ہیں اے او صاحب ہے وینتی پترم دیئے ابھی اے او صاحب کو اور وہ کچھ تو بھی ایکشن لیتے بلکہ پرامیس کرے اب نظامباد کے ورنی منڈل میں واقع درگاہ حضرت سید ساداللہ حسینی رحمت اللہ علیہ بڑا پہاڑ کے ٹینڈر کے الارٹمنٹ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے تجمل نامی ٹینڈر کے امیتوار نے ایبیٹس پولیس میں شکایت دچ کروائی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تین کروڑ ایک لاکھ روپے کے لیے ٹینڈر داخل کیا تاہم تین کروڑ کے لیے داخل کردہ ارضی گزار کو ٹینڈر دے دیا گیا انہوں نے وغبورٹ سے مطالبہ کیا کہ سب سے زائد رخم پر مشتمل ٹینڈر کی ارضی داخل کرنے والے کو ٹینڈر الارٹ کیا جائے انہوں نے پولیس سے اس معاملے میں انصاف کی اپیر کی تینڈر دالے تھے آپ کو ٹینڈر اوپن کرے بعد بلائے تھے ہاں اوپن ہے تینڈر کے درخواست کرے تھے درخواست کرے بعد میں یہ کرے ہم京 ہم کار درخواست کرے ہیں علیل سث دہ دار تینڈر کرسے ہو جانگے ہم کاملیں چھتے ہیں کنت کو کرے میں لیٹر بھی نہیں پہنچیں حسôn مشارک ڈیکگو چینڈر hem ہمارںں مکنے والے میں دیو محمل میمو دیں ہے جو ٹینڈر publish ہم کائر مکنم کال ٹینڈیشن ے پڑھکے بالسپ água ہے تو ہمارے سے bete beetle ملک فائدہ سوں گرے گوروڑ familفیوڑ خاسرت آپ اس کےrotر Diamond ایس بیلڈر جو ہے اس کو جائے دو آپ بول کے بولے ہیس بیلڈر دے دو کان کا کدھر کا تینڈر ہے نا حضر صحیح شادلوں سے رحمت اللہ یہ بڑا پار کا ہے ورنی منڈال نظام بار رسٹی کا ہے چیرمن صاحب چیرمن صاحب بات کرو بولے ڈی ایس کی صاحب سے ڈی ایس کی صاحب ہے تو ہم بات کریں انبرٹ میں دیئے ہم کے لیٰذا ہم کو یہ کنٹراک کا میمو دو لیٰذا نے تو خبرنامے میں فیلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سی بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی شانب گورنمنٹ پریس کالونی ریسیرنٹ ویل فیر اسوسیشن آئی ایس سدن ڈیفیشن کے صدر رویندر ریڈی کی خیادت میں ایک وفت نے آج مجلس اتیاز مسلمین کے دفتر دارو سلام پہنچ کر صدر مجلس اسودو دی نویسی کا شکریہ آدھا کیا واضح ہوگی اسوسیشن کی جانب سے کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے درخواست پر صدر مجلس اسودو دی نویسی نے فوری طور پر کالونی کو متعلقہ زمیداران سے دورہ کرواتے ہوئے چائزہ لیا اور کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے ایم پی فنڈ سے چوپن لاکھ روپے منظور کروائے جس پر آج رویندر ریڈی کے ہمراہ ویجے کمار گوپال ریڈی سینواز ریڈی اور دیگر نے دارو سلام پہنچ کر صدر مجلس کا شکریہ آدھا کیا ریڈی پریس کالنی کا جنرل سیکریٹری میرا کالنی کا پورا کولی کولیگز کو لے کے پورا کالنی میمبرز کو لے کے ادھر ساپکنے آئے ساپکنے آئے او ایسی ساپکنے ایم پی ساپکنے آکے ہم کو کمیونٹی آل نہیں ہے بھولکے پوچھے پوچھے تو ساپ ایمیڈیٹ اچھی بات ہے بھولکے رحمان صاحب کو بیجائے ادھر رحمان صالی صاحب کو بیجائے تو ادھر میزرمنٹ پورا ہو گئے ایمیڈیٹ ایسٹیمنٹ بھی بن گئے ہم کو 54 لائٹس ایمپی لائٹس سے دیا ہے بہت کچھ ہے ساپکو بہت بہت دنیا ہے اب ایمیڈیٹ ایک کام ہونے کے بعد فرس پلوک بھی ساپکنے سے لے گے بھولکے سنسلے شکریہ تیلنگان میں کورونا پوزیٹیف حاملہ خاتون کی ڈاکٹرز نے نورمل ڈیلیوری کی زلے راجنہ سسلہ کے یلہ ریڈی پیٹ پرائیمری ہیلت سنڈر کے ڈاکٹرز نے یہ کانمان جان دیا زلے کے ویرلہ پلی منڈل کے رنگم پیٹ کی رہنے والی خاتون رجیتہ کو درد اٹھنے پر فوری طور پر اس کے رشتے داروں نے اسے اسپتال منتخل کیا جہاں کے ڈاکٹرز نے اس کی نورمل ڈیلیوری کی اس خبر کی تلہ پر تیلنگانہ کے وزیر کے تارا کرامہ راؤں نے اسپتال کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو مبارک بات دی ہیدربال سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن نے ایڈیشنل کمیشنر ایس آئی ٹی ای آر سرنیواز کے ہمراہ آج سی ٹیم اور بھروسہ سنڈر کا دورہ کرتے ہوئے کارکردگی کا جائزہ لیا اس موقع پر شی ٹیم ڈی سی پی شریشہ نے پولیس کمیشنر کو بھروسہ سنڈر اور شی ٹیم کے ذریعے خواتین اور عوام کو دی جا رہی خدمات کی تفصیلات سے واقع کروایا بعد اوزہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس کمیشنر سی وی آنن نے بتایا کہ خواتین کے حفاظت اور انہیں درپیش گھرلوں مسائل کے حل کے لیے بھروسہ سنڈر بہتر انداز میں کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ضرورت کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شی ٹیم اور بھروسہ سنڈر کو مزید سہولیات سے لحس کیا جائے گا بھروسہ مریو شی کنس کنڈرہ لو گتا آگا سوماچھا ہم نے بانجاستو نائیں یہ لوزہ اکڑا بزیٹ چیزی دلپانی تیروں اکڑا یہ میں ملے چیزتو نٹھارو انہیں ایک زیگا کام کسکونی بزیٹ چیزی دلستہ نائیں سی ٹی پولیس لو امولے مہینہ کارکنم آلو بھروسہ سنڈر جوارا ہندہ جیس تھی نائیں سی ٹی پولیس لو امولے مہینہ کارکنم آلو دلیت لو مکھیں گا مارجز لو اوچھے سماسیلو داؤری سماسیلو ڈومیسٹیگ وائیلینس سماسیلو اکڑا یہ پریشکارم دان پریشکارم کارکنم مکھیں گا پاکسو لو اوچھے اوچھے کیس چاہلا سندر بھاللو مانو آنکونی ویدنگا کس لو جارو تھا ہوں ٹائے چنین چنین آممائیل بھائینا عگردیا آئیلو ریپ کس یا سو ابن نگوڑ ریپورٹ آو تھو ٹائے مانو چپڑاں گوڑ بھائی پٹ پر گانی پولیس ٹی موندو موننہ ویدانم پراکارم پولیس ٹیشنز لو بیللی کمپلینٹ ایوڑاں گی چاہلا چوناندو 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 چوناند چوناندو چالا بھاغ موسیقی 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 تیلنگرہ ریاست میں سنسنی پھیلا دینے والے محش بینک ہیکنگ کیس کی تیخخات جاری ہے یہ بات آج ہیدراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہو سیٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند نے کہی انہوں نے کہا کہ اب تک مختلف خاتوں میں تین کروڑ روپے روکے جا چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہیکنگ کی سب سے بڑی وجہ بینکنگ سرور کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ آن لائن بینکنگ سہوریات کی فرہامی میں سائیبر سیکیورٹی پر توجہ دینا لازمی ہوتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ غفلت بھرتنے پر بینک کے خلاف بھی مخدمہ درج کیا جا سکتا ہے ابھی اپڑکے 12.8 crores loss آئیند ہائیند ہائکیں دوارا دانت ٹھیک سکتا ہے کہ 3 crores براکٹ بلاک چہیئین چڑن کنگ سکتا ہے عکانٹس یو رہتے اوپن جہئین چارو چے اوور جہ سارو انہیں دی دانت بائنہ کھرتکہ سامچเรموچ چیل دی کانی مہ اندر تیلس ہائکیں انہیں دی ریموت کارنار نووندی زیروتی جلل نیچ جارگندہ ودیش آل نیچ جارگندہ انہیں دی آدھے 느�กہ آرہ دیسة سے نمو کانے نین investigeso geегодاάλ ہمارے ہیں ہیں جائ� گ comuns قلق Google کی اچھاSE ہائیدر آباد منشیات معاملہ یعنی ڈرکس کیس میں پیشرفت ہوئی ہے ہائیدر آباد سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈرکس کے معاملے میں اصل ملزم ٹونک کے مطالق دو سیل فونز کے ڈیٹا کی چھانبین کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر مزید کاروائی کی جائے گی پولیس کمیشنر سی وی آنند نے کہا کہ ملزمین کو سخت سے سخت سزا دھلوانے کے لیے اخضامات کیے جائیں گے رچکنڈا پولیس کمیشنر ریٹ حدود ال بی نگر سی سی ایس پولیس نے سرور نگر پولیس کے شراغ سے گھروں میں چوریوں کی بارداتیں انچان دینے والے ملزم امبارٹی چکرہ برتی کو معمول کی گاڑیوں کی چکنگ کے دوران گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ ملزم نے تفتیج کے دوران اپنا جرم خبول کر لیا پولیس نے اس کے پاس سے ایک لا گیارہ ہزار دو سو چالیس روپے نگر رخم برامت کر لی ڈی سی پی سنپریت سنگھ نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی دو چوریاں ہوئی تھی ان دونوں چوریاں کو آج دیٹیکٹ کر کے ان دونوں میں جو بھی فینڈر کی مارڈ ہے ان تو پکڑ لیا گیا ہے اور پورا پروپٹی رکووئی کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بریس پانس کیا ہے جو پہلا کیس ہے اس میں جو میر پیٹ میں کل بھوا تھا یہ گھر میں سے چوری ہوئی تھی اس میں شام کو ہم کو چار بجے کے آس پاس انفرمیشن ملی اور ترانت ہی ہماری جو ٹیمز ہمارے لوکل پولیس ٹیشن سے اور سی 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 ایٹی جیل سے ٹیمز پناہ کے امکیٹ نہیں ہم نوگل ہیں اس میں جو انفیسٹیگیشن نے سٹارٹ کیا ہے تو اس میں ساڑھے تین گھنٹے کے اندر ہی جو مین اپ اینڈر تھا اس کا نام میں پوری جلہ ستھاکر یہ ستائیس سال کے ناغہ سنون جلہ کے رہنے والا ہے اس کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور اس سے جو بھی پروپٹیز نے چوری کی تھی پوری برامتگی بھی ہو گئی ہے اس میں بیسکلی جو چوری ہوئے ایٹم سے اس میں 26 دولہ تک سونا تھا ایک پچیس گرام سیلور کی ایٹم تھا ایک لیپ ٹاپ تھا پاور بینک تھا کپڑے تھے اور ایک موبائل تھے یہ سب کل ملا کے تیرہ لاکھ دہ سہزار روپیا ہے یہ پوڑا اس سے رکبر کر لیا ہے سو بیسکلی یہ ایک پرانا فینڈر ہے پرانا چور ہے پہلے بھی اس کے اوپر کئی کیس ہیں ہمارے پاس ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے سال ناغر کرنول دلہ میں اس نے اپنی مدر بھی کیا ہے وہ کیس بھی اس کے اوپر بہتوس میں بھی ایرسٹ کیا گیا تھا تو بیسکلی یہ اس طبیعت قراب ہے ایسا کچھ کر کے سمپتی گین کر کے یہ وہاں سے جلدی باہر آجاتا ہے اور باہر آنے کے بعد سے پھر سے ایسا چوریاں سٹارٹ کر دیتا ہے اب یہ باہر آنے کے بعد اس نے دوبارہ پہلی چھوڑی تھی اور ایمیڈیٹلی یہ پکڑ لیا گیا سنگاریٹی زلہ اسپی راونہ کمار نے کوہیر پولیس اسٹیشن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر رونر بتایا کہ کوہیر پولیس نے محصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پڑوسی ریاست کو مہیندرہ بولوروکار کے ذریعے گانجے کی منتخلی کو ناکام بنا دیا کوہیر سب انسپیکٹر راج شکر نے اپنے عملے کے ہمرا گاڑی کا تاخک کرتے ہوئے پکڑ لیا جس میں نبے پیکٹس جملہ ایک سو چالیس کلو ممنوع آگان جہاں غیر خانونی طور پر منتخل کیا جا رہا تھا پولیس نے گاڑی کو سیز کرتے ہوئے سونیل شنڈے ممبئی مہاراشترہ کملیش کمار شیوہ مورتی اتر پردیش اے راجو نارائن کھیڑ کو گرفتار کر لیا پولیس نے ان کے پاس سے چار سیل فون پانچ ہزار روپے نقض رخم بھی سبت کر لی اس موقع پر زہراباد ڈی ایس پی شنکر راجو سرکت انسپیکٹر بھرت کمار سب انسپیکٹر راج شکر اور دیگر موجود تھے سرکت انسپیکٹر راجو نارائن کھیڑ کو گرفتار کر لیا موسیقی کامیم ملی بولی وڈ کے مشہور ویلن عجید کی آج سو سالہ یوم پیدائش ہے اس سال ان کے افراد خاندان اور فینس کی جانب سے پورے سال کے دوران مختلف تقریبات منقید کی جائیں گی اس سالہ سالگرہ تقریب کیا شروعات ان کی خبر پر پھول پیش کرتے ہوئے ہوئی ہندی فلم انڈسٹری میں اپنی منفرد ڈائیلوگ ٹیلیوری کے لیے مشہور عجید کی پیدائش ستہ ایس جنوری انیس سو بائیس کو ہیدرباد میں ہوئی ان کا اصل نام حامد علی خان تھا دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے عجید کو اپنی اصل پہچان فلم کالی چرن سے ملی جب عجید نے اپنا مشہور ڈائیلوگ سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جان کہا تھا تو عجید کی شاندار ڈائیلوگ ڈیلیوری سے لوگوں کو پیار ہو گیا عجید خان ہندی سنما کے ایسے ویلن تھے جنہوں نے اداکاری میں کئی بار فلم کے ہیرو کو زیر کر دیا آج ان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے افراد خاندان رشتدار دوست احباب اور فینس نے ان کی خبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑی اور پھول پیش کرتے ہوئے خراج پیش کیا عجید کے بڑے بیٹے شاہد علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ست سالہ تخاریب کی تفصیلات بتائی لائف میں ان کا بیٹا ہوں بڑا بیٹا ہوں میرا نام شاہد علی خان ہے اور ان کی لائف کے بارے میں تو آپ میں کتاب آئے گی کتاب میں پڑھ لی جگہ کتاب چھپ گئی ہے تھوڑے دنوں میں ریلیز ہو جائے گا یہ پروگرام سکرا جو آپ پلان کر رہے ہیں مطلب تلنگانہ میں کر رہے ہیں یا پھر آل آور انڈیا میں کئی بھی ہو سکتے ہیں اس کے پروگر آل آور انڈیا ہوں گے انشاءاللہ اور بالی وڈ سے اس طریقے سے آپ کو یہاں پر ریسپونس ہے مطلب عجید صاحب کی یاد تازہ کرنے میں انہوں کا بھی ہاتھ رائے گا ہے سب کا ہاتھ ہے گورنمنٹ سے کچھ امید کرتے ہیں آپ گورنمنٹ سے تو ہم نے التجا کی ہے کہ بھئی وہ ایک روڈ ان کے نام پر نیم کرے ان کا سینڈل گورنمنٹ سے بھی بولا ہے کہ بھئی سٹیم ریلیز کرے تو وہ لوگ بھی کافی کوپریٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ سے کچھ امید کرتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ سے روڈ روڈ کے لیے بولا پیڈیٹرک مشہور ڈاکٹر خزیفہ فرنیچر والا کو ایک دہائی سے زائد عرصے تک مسلح فواج کے لیے علاج کے ذریعے بے لوز خدمات کی فرہامی اور پس ماندہ بچوں کے علاج کے لیے مفت کیمپس منخفت کرنے نومالود بچوں کا بہترین علاج کرنے کے لیے مدھی پردیش کے چیف منشتر شیوراک سنگھ چوہان کے ہاتھوں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایوارڈ سے نواز آ گیا اس موقع پر فرنیچر والا کے افراد خاندان اور تیلنگانہ سے نلہ گنڈلا سورنا اپارٹمنٹ کے سوسائٹی ممبر حزیفہ فرنیچر والا اور ان کے دوست احباب نے انہیں مبارک بات پیش کی آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر تیلنگانہ کے وزرعالہ کیسی آر نے کیا چرنجیوی کو کون کوویٹ سے متاثرہ چرنجیوی کے صحت کے بارے میں کیا دریافت جلد صحت یاوی کی لے کیا نیک تبنہوں کا اظہار نامپلی رکنے سمیلی جعفر حسین میراج نے تقسیم کیے شادی مبارک کے چیکس دارو سلام میں تین کروڑ 38 لاکھ 49 وزار 208 اوپے پر مشتمل 338 چیکس کیے درخواست گزاروں کے حوالے ٹی ایس آرٹیسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے کیا زہیر آباد کا دورہ زہیر آباد برس دیپو میں دکانداروں اور مسافروں سے کی بات آرٹیسی خدمات کی بہتری کے لیے حاصل کی رائے بڑا پہاڑ دڑگا کے ٹینڈر کے الارٹمنٹ پر اٹھے سوال ایبیٹس پولیس سے ورک بوٹ کے خلاف شکایت تجمل نامی امیدوار نے ورک بوٹ سے کیا انصاف کا مطالبہ کورونا پوزیٹف حاملہ خاتون کی نارمل ڈیلیوری سلنگانہ کے وزیر کے ٹی ایر نے سلسلہ کے یلہ ریڈی پیٹ پرائیمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹرز کو دی مبارک بات بولی ووڈ کے مشہور بیلن اجید کی آج سو سالہ یوم پیدائش افراد خاندان اور فینس نے خبر کی زیارت کرتے ہوئے پیش کی آخراج سال بھر جاری رہیں گی سدسالہ سالگیرہ تخاری خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہے ہیں بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے